بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں فروٹ چاٹ بناوں گی اور اس میں یہ فروٹس جائیں گے اور اس میں جون سے مرضی فروٹس ڈال سکتے ہیں اور میں ان چیزوں کے ساتھ بناوں گی یہ تین پیر ہیں دو بنانا ہے دو یہ آڑو ہیں اور تین ٹینجرین یہ مالٹے چھوٹے چھوٹے ٹینجرین یہاں سے ملتے ہیں اور ایک مینگو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں مینگو اتنا ہاف بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو اپل ہیں اور یہ گریپس میں نے اچھی طرح دھولی ہیں اور ان کو اگر بہت بڑے سائز میں ہیں تو ہاف ہاف کر لیں ورنہ اسی طرح ڈال دیں اور اس میں یہ فروٹ چاٹ مسالہ جائے گا اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس میں ڈالیں گے یہ چاٹ پٹا کرنے کے لئے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور یہ فروٹ چاٹ دھومہ جائیں گے اور اس کو میں پہلے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لوں گی ان کے چھلکے اتار کے تو پھر میں کروں گی اپل اور اس کے اور مینگو کے باقی یہ بھی چھلکے اتار کے اور باقی جو ہیں وہ یہ اسی طرح یہ اس کے چھلکے لیے میں اتاروں گی آڑو کے تو چلیں بھریک بھریک جتنے اچھے بھریک پیسیز میں کٹیں گے تو مزہ بھی آئے گا کھانے کا تو چلیں اب میں سٹارٹ کرتی ہوں کٹنا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے کتنے زبردست کٹ لیا ہیں اب ان کو کسی کھلے مو والے برطن میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے یہ دیکھیں اتنے اتنے پیسیز میں نے بنائے ہیں بہت بڑے نہیں بنائے میں نے پھر مزہ نہیں آئے گا چھوٹے چھوٹے بنائیں گے تو وہ آسانی سے کھائے بھی جائیں گے اور مزہ بھی آئے گا اور اس میں یہ مسالہ ایک ٹیبل سپون میں نے فروٹ چاٹ کا مسالہ ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے تو یہ اب اس میں ڈالیں گے اور اس کو کھلے مو والے برطن میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے تو پھر اس میں سرونگ ٹری میں ہم ڈالیں گے تو یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اس طرح ایک ایک فروٹ بھی لے کے تو ایوری ڈی آپ فریش بھی بنا سکتے ہیں میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں تو اگر فروٹ نہیں کھایا جاتا یا بچے نہیں کھاتے تو اس طرح ان کو بنا کے ایک ایک پلیٹ ان کو بنا کے دے دیا کریں تو بچے آرام سے کھا لیتے ہیں شوک سے بڑے مزے کے اس طرح لگتے ہیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس طرح ویسے تو فروٹ کھایا نہیں جاتا تو اس طرح بنا لیا کریں تو چلے اب مکس کرتے ہیں اس کو میں نے اس کو اس میں اچھی طرح اس طرح ڈال لیا اور اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی تو اگر چاٹ مسالہ وغیرہ آپ کو زیادہ تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ بچوں کو بھی کھلانا ہے اور اتنا کافی ہے ویسے بھی تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس میں تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا شہد بھی ڈالوں گی تو چلیں اب پہلے مکس کریں پھر اچھا میں نے بنانا مکس نہیں کیا تھا پہلے کے کارٹ کے پھر وہ اس میں یہ ٹوٹ جانا تھا تو پھر بعد میں میں نے کارٹ کے اوپر ڈالا ہے تو اس کو پہلے نہیں آپ نے مکس کرنا اس میں پھر ورنہ یہ گھل جائے گا اس میں اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا شہد ڈالوں گی بسم اللہ بہت زیادہ بھی نٹانا فروٹس ویسے بھی میٹھے ہیں اگر آپ اتنے زیادہ میٹھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں شگر سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں شہد کی جگہ پہ تو چلیں جو یہ میں نے ایک ٹی سپون تک ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں میں نے ڈالا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا آئیکون وہ جو ہے وہ ضرور آپ دبائیں تو اس طرح پھر جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے کرے گی بیل کا اگر بٹن دبائیں گے تو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ بھی کر لیں اور جنہوں نے کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور میری ویڈیو فل دیکھا کریں اللہ حافظ